اسلام علیکم سردار صاحب وعلیکم سلام منشی بیٹھ جی سردار صاحب سنا بھی منشی علاقے کی کیا صورتحال ہے اور لوگوں کے کیا نظریات ہیں ہمارے بارے میں سردار صاحب علاقے کے حالات بہت اچھے ہیں اور لوگ آپ سے بہت خوش ہیں بس منشی ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کے خاطر لوگوں کے خدمت کرو سردار صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس دفعہ آپ الیکشن دو تا یک تریت سے جیتیں گے انشاءاللہ منشی انشاءاللہ سردار صاحب ایک بات بولوں اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہاں منشی بول سردار صاحب آج کل چھوٹے سردار کچھ بدلے بدلے سے لگتے ہیں اور دیرے پر بھی کام آتے ہیں نہیں منشی ایسی کوئی بات نہیں تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اس کی مسروفیات ہی بہت ہیں تمہیں تو پتہ ہے منشی علاقے کے کام ہی بہت ہوتے ہیں سردار صاحب اللہ کرے ایسے ہی ہو کیا منشی زمینوں پہ چلتے ہیں کافی دن سے زمینوں پہ چکڑنے لگایا ہاں بھی سردار صاحب کیا سوچا ہے پھر ہماری آفر کے بارے میں دیکھ سردار عدیل خان تیری آفر تو ہمارے دل کو لگی ہے لیکن الیکشن کے بعد ہمیں بھول نہ جائیں سردار صاحب یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو میں تمہیں تمہارے بھائی سے زیادہ عزت اور دولت دوں گا چلو ٹھیک ہے سردار میں نکلتا ہوں جلد ملاقات ہوگی ضرور سردار ضرور سردار صاحب ایک بات بولو اگر آپ برا نامانے تو ہاں بول سردار صاحب آپ نے انہیں اتنی بڑی آفر دے تو دی لیکن آپ انہیں پورا کیسے کریں گے ہاں 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 منچی یہی تو سیاست ہے الیکشن ہونے دے اس کے بعد اس کا پتہ صاف کر دوں گا ہاں سردار کیا سوچے آپ کی ماننا پڑے گا والیکم سلام بٹو بھائی کیا لیں ٹھیک ہے بیٹھیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آجا سن تجھے ایک بات کا پتہ ہے جی جی کونسی بات یار وہ نا سردار اسد کے بھائی نے سردار عدیل خان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے یار یہ بات تجھے کس نے بتائی ہے یار تو چھوڑ اس بات کو یہ اندر کی بات ہے یار یہ تو بہت افسوسنا خبر ہے سردار اسد بہت اچھے انسان ہیں بس یار اللہ خیر کرے اور چلو چلتے ہیں پھر ملاقات ہوگا یہ لوگ کیسی بتک گا رہے ہیں بھلا ایسا کیسے ممکن ہے سردار صاحب یہ میں کیا سن رہا ہوں آپ الیکشن کیوں نہیں لڑے بس منشی تو نے بلکل ٹھیک سنا جب اپنے ہی غیروں کی صف میں کھڑے ہو جائیں تو انسان کو میدان میں اترنے سے پہلے ہی ہارمان لینی چاہیے لیکن سردار صاحب ہوا کیا ہے میرے چھوٹے بھئی سردار صاحب نے سردار عدیل خان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا سردار عدیل خان اب تو الیکشن بھی ہو گئے اور اب جیت بھی گئے وہ جو آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا سردار کون سا وعدہ کیسا وعدہ اگر تو تم پیسوں کی بات کر رہے ہو تو میں اپنا سارا پیسہ الیکشن پر لگا چکا ہوں میرے پاس تمہیں دینے کے لئے کچھ نہیں ہے سردار یہ تو سارا سار زیادتی ہے سردار صاحب تمہارے لئے بہتر ہوگا کہ تم عزت سے یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو مجبوراں مجھے تمہیں دھکے دے کر نکلوانا پڑے گا سردار عدیل خان تم یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے تم بہت جلد پشتا ہوگے میں نے اپنے خون کے ساتھ غداری کیا اس لئے مجھے یہ سزا ملیا اور میں اسی سزا کا یہ مستحق تھا خدارہ اپنوں کے ساتھ وفا کریں جو اپنوں کا وفادار نہیں اس کا بھی کوئی وفادار نہیں